آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ کس طرح سے پچھلے دنوں مہراشتر میں ایک کتھت مہراج نے جس کا نام رامگیری مہراج ہے اس نے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بھری بات کی آپ سوچ کر کے دیکھیں کہ ایک مسلم سمودائی کا وقتی کس طرح سے اس بات سے خفا ہوگا آپ بہتر جانتے ہیں کہ کس طرح سے جو لوگ بھی مسلمان ہیں جن کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہیں وہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اپنے ماباپ سے زیادہ محبت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں تو ایسے میں ان کی شان میں کوئی گستاخی کرے یہ بات کیسے کوئی مسلمان قبول کر سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب اس کتھت مہراج نے رامگیری مہراج نے ایک سمیرن میں جہاں پر اسے ہندو سمودائی کے بارے میں بتانا تھا وہاں پر وہ ہندو سمودائی کی اچھائیوں کو نہ بتا کر کے وہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بھری بات کر رہا تھا اس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے اس پورے ماملے کو لے کر کے مسلمانوں میں کافی غصہ ہے آکروش یہی وجہ ہے کہ دیش بھر کے کئی سارے حصوں میں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ مسلمان سڑک پر اتر کر کے ایسے ویکتی کی گرفتاری کی مانگ کر رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں کیس طرح سے مدبردیس کے چھترپور میں ایک کہا سکتا ہے سموہ مسلمانوں کا جو ہے اس پورے ماملے کو لے کر کے پروٹیسٹ کر رہا تھا نتیجہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے وہاں پر ایک پتھر باجی ہوئی ایسی باتیں سامنے آئی پولیس پرشاسن کے تھانے پر یعنی کے تھانے پر جو ہے پتھر باجی کی خبر سامنے ہوئے اور ایسے میں شہجاد علی صاحب ہیں ایک حاجی شہجاد علی صاحب کانگریس سے ان کا تعلق ہے ان کا ایک عالی شان بنگلہ تھا لگ بھگ سمجھئے دس بیس کروڑ روپے کا اس بنگلے پر بلڈوتر چلا دیا گیا وہ حاجی شہجاد علی جن سے وہاں کے کلیکٹرز آپ ویڈیو بنواتے تھے کہ صاحب آپ گزارش کریے کہ کورونا کال میں کیسے جو ہے رہنا ہے آپ گزارش کیجئے کہ کیسے جو ہے کہا سکتا ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ بنانا ہے ان صاحب کے گھر پر بلڈوزر کی کاربائی کر دی گئی جو مانگ کر رہے تھے کہ ہمارے نبی کے شان میں جس نے گستاخی کی اسے سزا دی جائے لیکن خیر لوگوں کا جذبہ کم نہیں ہے آج بھی لوگ اپنے کہا سکتا ہے اندر جو ایمان ہیں اسے لے کر کے چل رہے ہیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے اور زمین پر اتر کر کے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور گستاخی کرنے والے کے خلاف بول رہے ہیں آپ اس ویڈیو کو دیکھئے راجستان کے اس ویڈیو کو کس طرح سے ایک عالم دین جو ہے وہ اپنی بات رکھتا ہے یا تو ایک قانون بڑھا کہ ہندو مسلمان کے خلاف بول سکتا ہے مسلمان ہندو کے خلاف بول جب تو کوئی دکھت نہیں ہے اور ایسا قانون ہونا نہیں چاہیے میں تنز اور تانے کے طور پر ہی بات کروں اور نہیں تو پھر آپ ایک قانون لائیے اگر مسلمان کسی ہندو دیوی دیوتاوں کی بڑھائی کرے اس کو اندر کرو اور اگر ہندو بھی مسلمانوں کے نبی کے بارے میں کہے تو بابو اس کو کمزگم مٹھائی تو مت کھلاونا یا میں ہندو مسلم نہیں کرتا ہوں مجھے آکے ہندو مسلمان سب جانتے ہیں نہ ہم کرتے نہ کریں گے ہم ہیں مذہب انسانیت کے ماننے والے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انسانیت سے کہی ہے تو بہا لگا اگر یہاں میڈیا کے کوئی لوگ کھڑے ہوں تو میں ان کے ذریعے پیغام پہنچانا چاہوں گا کہ میڈیا والے پپو آپ ہے ببلو ابھی آپ کو ہمارے دین کے بارے میں کیا پتا ہی جو مسلمان گھرے یہی دین کے بارے میں نہیں جانتے ہیں تو میڈیا والوں کو کیا پتا ہمارے دین میں کیا اور کیا نہیں یار دیش میں دیتے ہو دیش کی گھنی بھی کی بات کرو نا لے دے کر کہ ہمارے نبی لے دے کر کہ ہمارا مدینہ لے دے کر اس کا مطلب آپ کے پاس کوئی میٹر نہیں ہے بولنے کے لیے کچھ نہیں ہے آپ کے پاس کیا بولیں گے آپ لہذا بولے بھالے ہندو بھائیوں کے درمیان نفر سے پیدا کرنے کے لیے میڈیا سے لے کر کے بعض بدماش داداؤں تک اور بعض بدماش داداؤں سے لے کر کے بعض نیتاؤں تک سب کی ایک مانی ہے کہ کچھ کہا کے تو دکھایا دیں جو دیش جیسی روڈے نہیں بنا سکتے جو دیش جیسی بجلی بجلی نہیں لیا سکتے دیش جیسی جیسی کہ معاملہ کر نہیں سکتے تو دھرا ہو یہ ایک دھلان بچایا کری یہ آپ کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے آپ دیش چلاتے ہیں میں آپ کو ایک چیز بتا کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا اور مسلمان نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا سبر و استقلال کا دامن پکڑیے آپ کا یہ جو بڑے بڑے مٹھا دیش ہیں وہ بڑے چالاک ہیں ان کی چال ہے کہ آپ کو اندر کیا جائے کچھ نہ کچھ کریں خود رہیں صاف کے صاف آپ ازرات کو عقل مندی کا مجارہ کرنا ہے جس طرح اتنا بڑا مجمع آ کر کے خاموش ہونا اسی طرح خاموشی سے اپنا غم اور غصہ کا اظہار کرنا میں ہماری اہم کتاب اسلام کی دوسری نمبر کی بہت بڑی کتاب ہے بخاری شریف اس کی ایک عدیس پیش کرنا چاہتا ہوں تو دوستو آپ نے دیکھا اس ویڈیو کو آپ کو اس بات کا بہت خوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس طرح سے مسلمان کافی غم اور غصے میں ہیں کہ ان کی نبی ان کے پروفٹ ان کی کہا سکتا ہے جو شان ہے جن کو لے کر کے جن کی پیغام کو لے کر کے اپنے زندگی مسلمان گزار رہے ہیں ان کی شان میں گستاخی کی گئی ہے اور یہ کبھی بھی ایک مسلمان قبول نہیں کر سکتا ہے آپ تمام لوگ کیا آپ کو سوچتے ہیں اپنی رائے کومنٹ شکشن میں ضرور دیچے